اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں وان الیکٹریکل چینل اور فرنڈز آپ کا میرا جو ٹوپک ہے وہ ہے کیلکولیشن آف تھرمل اوورلوڈ رلیز اینڈ وائر ریٹنگ فرنڈز پشیلی اپنی میں ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیلکولیشن آف بریکرز کونیکٹر اینڈ وائر گیج لیکن وہ ویڈیو تھوڑے لمبی ہو گئی تھی اس لیے میں نے وائر کی ریٹنگ نہیں بتائی اس کا یہ پہنے پار ٹو بنایا ہے اس میں میں آپ کو تھرمل اوورلوڈ رلیز اور جو وائر سائزنگ کرنٹ ریٹنگ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو تھرمل اوورلوڈ رلیز دکھا دیتا ہوں تھرمل اوورلوڈ رلیز کس ایسی سکل کی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں فرنڈز دیکھ رہے ہیں یہ شنائیڈر کی ہے یہ میٹا سول کی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اور ایک میرے پاس اور ہے یہ ٹیلی مکینکی ہے ٹھیک ہے فرنڈز زیادہ تالے انڈسٹری میں یہی تین قسم کی ہی اپنی برینڈ کی یوز کی جاتی ہیں فرنڈز یہ شنائیڈر ہے یہ میٹا سول ہے یہ بلیک والی جو ہے یہ ٹیلی مکینکی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اس کا میں آپ کو پینل میں بھی یہی دکھا دیتا ہوں یہاں پینل دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہ دیکھ لیں اس طرح فرنڈز یہ کنیکٹر کے نیچے انسٹال کی جاتی ہیں اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو آپ میری ویڈیو میرے چینل پہ جا کے ڈیویل سٹارٹر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا اس کے کنیکشن کیسے کی جاتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز یہ بھی اوپر آپ دیکھ لیں اور اگر آپ ایک بڑا سٹار ڈلٹا دیکھیں یہ دو سو کلو وارٹ کی موٹر کا سٹار ڈلٹا ہے اس کی بھی نیچے آپ دیکھیں یہ جو ہے تھرمال اوبروڈ رلے لگی ہویا ٹھیک ہے فرنڈز اگلی میں آپ کی ویڈیو میں سٹار ڈلٹا پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں اگر آپ کو ضرورت ہے تو میرے ویڈیو کے ساتھ چینل کو ساتھ سکرائب کریں اور اس کو لائک کریں یہ دیکھ لیں فرنڈز یہ بڑی موٹر کا سٹار ڈلٹا بنانے کے لیے رلے استعمال کی جاتی ہے فرنڈز اس کو آپ دیکھ لیں شنائیڈر کی ہے یہ فرنڈز اس کی اور جو اس کی کرنٹ ریٹنگ ہے تو فرنڈز 132 امپیر سے لے کے 220 امپیر دیکھ ٹھیک ہے فرنڈز ابھی میں آپ کی اس کو کلکولیشن کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ موٹر کے حساب سے تھرمال اوبروڈ رلے لے کیسے کلکولیشن کر سکتے ہیں اس کا فرنڈز جو یوز ہے تھرمال اوبروڈ رلے لے کے اس کا جوز کیا جاتا ہے فرنڈ میں آپ کو بتا رہتا ہوں تین آپ کو بکس بنا کے اس کا ایک تو یوز آپ کرتے ہیں ڈیوز سٹارٹر کے لیے دوسرا آپ کرتے ہیں اس کا یوز سٹارٹ ہیٹا میں ٹھیک ہے فرنڈ اور تیسرا آپ اس کا یوز کرتے ہیں ریورس فارورڈ میں ٹھیک ہے فرنڈ ٹھیک ہے فرنڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ڈیوز سے اس کی ریٹی کیسے نکال سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ڈیوز بنانا چاہتے ہیں کسی بھی موٹر کا تو آپ اس کے لیے تھرمال اوبروڈ رلے کا سائز کیسے نکال سکتے ہیں اگر آپ کو کنیکٹر کا سائز مرام نہیں ہے کیسے نکالتے ہیں تو آپ میرا پشلا ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے فل نوڈ رنٹ نکالنا سائزنگ اور کنیکٹر سائزنگ بتائیے فرنڈ اس میں آپ بتاؤں گا صرف آپ کو تھرمال اوبروڈ لے اور وائر سائزنگ ٹھیک ہے فرنڈ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس اگزیمپل ہے اگزیمپل آپ کا فل نوڈ کرنٹ ہے آپ کے پاس بارہ مپیر ہے ٹھیک ہے فرنڈ فل نوڈ کرنٹ آپ کے پاس اگزیمپل بارہ مپیر ہے اگر آپ کو فل نوڈ کرنٹ نکالنے کا معلوم نہیں ہے تو آپ میرا پچھلا ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے آپ کو سنگل فیز موٹر اور تھری فیز موٹر کا فل نوڈ کرنٹ نکالنے کے بارے میں بتایا ہے 10 اچ پی کی موٹر تھری فیز کا فل نوڈ کرنٹ بارہ مپیر نکلا تھا اسی بارہ مپیر کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تھرمال اوبروڈ لے دیوال سٹارٹر کے لیے کیسے چوز کر سکتے ہیں سٹار ڈلٹا کے لیے البروڈ فاروڈ کے لیے ٹھیک ہے فرنس سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا لورڈ کرنٹ ہے تھرمال اوبروڈ لے کے لیے میں لکھ دیتا ہوں ٹی او آر اس کی جو میکسیموم ریٹنگ ہوتی ہے میکسیموم ٹھیک ہے فرنس وہ ہوتی ہے اوبروڈ کرنٹ ملٹیپلائے ٹھیک ہے فرنس فل لورڈ کرنٹ کا 120% آپ نے اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کا جو ہے اس کا فل لورڈ کرنٹ آپ کا نکلائے گا ٹھیک ہے فرنس ابھی آپ کے اس پاس فل لورڈ کرنٹ ہے 12 مپر ادھرا 12 ملٹیپلائے کریں گے بائے ہندرہ ٹھیک ہے فرنس ٹھیک ہے فرنس بائے ہندرہ ملٹیپلائے 1.2 تو فرنس اس کا میکسیموم کرنٹ چودہ کم پیر تک چودہ پوائنٹ چودہ پوائنٹ سمتھی کنشہ دے گا ٹھیک ہے فرنس یہ ہے فل لورڈ کرنٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کوئی بھی ریلے چوز کرنی ہے جیسے فرنس آپ یہ ریلے میں دیکھ رہے ہیں اس کا میکسیموم کرنٹ وہ بتا رہا ہے سیون سے ٹین ٹھیک ہے فرنس سیون سے ٹین اس طرح آپ نے ریلے ہمیشہ دو سائزیں میں ملتی ہے میکسیموم سے میکسیموم آپ نے بتانا ہے آپ کو اتنے سے اتنے مپیر تک چاہیے ٹھیک ہے فرنس یہ آپ نے کلکولیشن نکال لینی ہے میکسیموم اور اس کا میکسیموم جو سائز ہوگا فرنس میکسیموم میں سائز آپ کو بتا رہتا ہوں میکسیموم فرنس آپ کو نکالنے کے لئے جو فل لوڈ کرنٹ ہے اس کو فرنس سیونٹی پرسنٹ اس کا ملٹیپلائے کرنے اگر آپ کا فل لوڈ کرنٹ ہے بارہ ملٹیپلائے سیونٹو ہنڈرڈ کریں گے بارہ ملٹیپلائے زیرو پوائنٹ سیونٹ ٹھیک ہے فرنس یہ فرنس تقریباً آپ کا جو ایٹھ پوائنٹ فور امپیر تک جو ہے آپ کا آز ہے ابھی آپ دیو ایل کے لئے جو آپ یوز کریں گے یہ رلے وہ آپ کا مینیموم کم سے کم 8 امپیر کے ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 14 امپیر کے ہونی چاہیے اس طرح 8 سے 14 مارکٹ میں نہیں ہے آپ میں ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو پکچر دکھا دیں گا جو مارکٹ میں جس جس ریٹنگ کی اپنی ترمانوبرولیے پائی جاتی ہیں اس سے آپ اپنے ترمانوبرولیے کے صحیح سیلیکشن کر سکتے ہیں اس لئے فرنس میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس پر لئے صحیح سیلیکشن آ جائے گی 9 سے 13 امپیر ٹھیک ہے یہ مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گے ٹھیک ہے فرنس دیو ایل سٹارٹر اگر آپ 12 امپیر لوڈ کے لئے بنانا چاہتے ہیں موتر کے لئے تو آپ کی جو رلے آئے گی وہ 9 سے 13 امپیر کے آئے گی اگر آپ کو پاس ایسی مارکٹ ہے جس سے 8 سے 14 امپیر کی مل جائے تو وہ سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے فرنس لیکن شنائدر جو ابھی تک بنا رہا ہے فرنس اس میں 9 سے 13 امپیر تک کی رلے مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے اس طرح فرنس آپ جوز کر رکھتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر آپ سٹار ڈلٹا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ تھرمل اوورلوڈ لے کیسے سلکٹ کریں گے ٹھیک ہے فرنس یہ میرے پاس ایک تھرمل اوورلوڈ لے ہے جسٹار ڈلٹا کے لئے جوز کی جاتی ہے اور یہ بھی ہے ٹھیک ہے فرنس اگر آپ کسی بھی موٹر کا سٹار ڈلٹا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کون سی تھرمل اوورلوڈ لے کپنے مل پیر کی جوز کریں گے وہ میں آپ کیا آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے فرمینس اس ہی بارہ امپیر میں آپ کو سٹار ڈیٹا کی لئے تھرمال اوورلوڈ لے جانا کے لکھاتا ہوں مثال کے لپے آپ کو میں ایک ایسیمپل میں سنجھا دیتا ہوں یہ آپ کا فرنس مین کنیکٹر ہے یہ آپ کا ڈیٹا کنیکٹر ہے یہ آپ کا فرنس سٹار کنیکٹر ہے ٹھیک ہے فرنس ادھر آپ کی جو ہے نا تھرمال اوورلوڈ لے آپ کی اس جگہ پہ آئے گی ٹھیک ہے فرنس مین کنیکٹر کے نیچے آپ کی ترمال اوورلوڈ لے جائے گی اس کی آپ کیلکولیشن کیسے کر سکتے ہیں جیسے سمپلی آپ نے کنیکٹر کی سائزنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیسے اس کی کنیکٹر کی سائزنگ نکال نہیں ہے اسی طرح سمپلی آپ نے جیسے آپ کا فلوڈ کرانٹ ہے بارہ امپر ٹھیک ہے فرنس بارہ اس کو ملٹیپلائے کر دینا ہے 58% سے ٹھیک ہے فرنس ٹھیک ہے فرنس جب اس کو 58% سے آپ ملٹیپلائے کریں گے تو اس کا آئے گا 7 امپر ٹھیک ہے فرنس جیسے آپ نے جو مین کنیکٹر کیسے کرنا ہے وہ بھی 7 امپر کا اور جو ڈیلٹا کیسے کرنا ہے وہ بھی 7 امپر کا ٹھیک ہے فرنس اور سٹار کے لیے آپ کو سمپلی آپ نے سٹار کنیکٹر کے لیے آپ نے سمپلی سٹار کنیکٹر آپ نے سمپلی جو بارہ ہے اس کو آپ نے اس کے ملٹیپلائے 33% آپ کر دیں گے تو آپ کے سٹار کنیکٹر کی ریٹنگ لیے کر لیں گے لیکن میں آپ کو ابھی ترمل اوبر لے کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر آپ کو یہ کنیکٹر سائزنگ معلوم نہیں ہے تو آپ میرا پچھلا ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس ابھی آپ کا جو اس کنیکٹر پر لور کرنس آئے گا وہ فرنس آئے گا یہ 7 امپر ٹھیک ہے فرنس اس ہی کنیکٹر کے حساب سے آپ نے ترمل ہوگا اس ہی فارمولے کے مطابق ٹھیک ہے فرنس میکسیمو کرنٹ ریٹنگ آئے گی آپ کا فل لور کرنٹ ملٹیپلائے اس کنیکٹر پر فل لور کرنٹ ہوئے گا وہ فرنس آئے گا 7 امپر آپ نے سمپلی 7 انتو 120 ڈیوائیڈ بائی 100 7 ملٹیپلائے 1 و ٹھیک ہے فرنس جب اس کا کریں گے تو فرنس یہ تقریباً یہ پوائنٹ 4 تک فرنس ٹھیک ہے یہ اس کا فرنس میکسیمم نکلا ہے ٹھیک ہے فرنس میکسیمم اس کا جو کرنٹ ہے نا میکسیمم وہ نکلا ہے اس کا میکسیمم نکالنے کے لئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہاں میکسیمم نکالنے کے لئے آپ نے سمپلی جو اس کا فل لور کرنٹ ہے 7 اس کو ملٹیپلائے کر دینا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں مینم فل لور کرنٹ کو ملٹیپلائے کرنا ہے 70% سے ادھر جو سٹار ڈیٹا میں فل لور کرنٹ ہے وہ 12 امپیر نہیں ہوگا ٹھیک ہے فرنس 12 امپیر آپ 58% کریں گے جیسے انڈر 3 ہے یہ فرنس سمجھے لیں آپ انڈر 3 ہے ٹھیک ہے فرنس آپ کریں گے تو 7 امپیر اس روڑ پہ کنیکٹر پہ کرنٹ رہے گا اس کے نیچے آپ نے کرنٹ رہے گا نہیں ہے تو اس کے حساب سے ساری کیلکلیشن ہوگی ٹھیک ہے فرنس آپ نے سمپلی 7 کو 120% نکالا ہے تو اس کا میکسیمم جو کرنٹ آگیا وہ 8.4 آگیا اور مینیم جو آپ نکالیں گے ٹھیک ہے فرنس وہ آ جائے گا تقریبا تقریباً 4.9 ٹھیک ہے فرنس اسی طرح مارکٹ میں ابھی 4.9 سے 8.4 کی جو ریلے ہے وہ مارکٹ میں نہیں ملتی تو آپ کو سمپلی 5 سے ریلے آپ کو مارکٹ میں اسامی سے مل جائے گی ٹھیک ہے فرنس اسی طرح آپ کا کتنا بھی لوڈ ہو سٹار ڈائٹا میں اگر آپ کا لوڈ 50 امپر ہوگا سمپلی آپ پچاس کو ملٹیپلائے کریں گے 58% سے جو لوڈ کرنٹ آئے گا اس کو آپ اس کا 120 لیں گے تو میکسیمم آ جائے گا اگر اس کا کرنٹ کا 70% لیں گے تو مینیمم کرنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے فرنس اسی طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرنس یہ آپ ہمارے پاس سٹار ڈائٹا بنا ہویا ایسا اگر آپ سٹار ڈائٹا بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو آپ کا فل لوڈ کرنٹ ہے اس کا 58% نکال کے تو اس کو آپ ملٹیپلائے کر دینا ہے 120 سے آپ کا میکسیمم کرنٹ آ جائے گا اور میکسیم کرنٹ دونوں نکل آئیں گے ٹھیک ہے فرنس ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ریورس فارورڈ کے لیے اپنے ٹیسے نکالنا ٹھیک ہے فرنس ٹھیک ہے فرنس اگر آپ 12 مپر موٹر لوڈ کا ریورس فارورڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی جس طرح ڈیول سٹارٹر کا لوڈ سٹارٹر لوڈ ٹھیک ہے فرنس ٹھیک ہے فرنس اس طرح اس کا سمپلی آپ نے اسی طرح کران نکال لینا جس طرح ڈیول سٹارٹر میں لکھ ٹھیک ہے فرنس بار آم پیر کر جس طرح اپنے ٹھرمال 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 ٹھیک ہے؟ یہ جو power آپ دیکھ رہے ہیں جو power کے لیے واہر Luckily اس کا بھی formula اور یہ جو motor سے output یہ motor کو واہریں جا رہی ہیں اور اس کا بھی میں آپ کو نکال لے کا 정ماع فارمولا ویو میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے؟ پرینٹس ابھی آپ میں اپنے Legislation حفاظ سے آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ انڈسٹی میں یاؤ مانوہ آہمت حفاظ تو کgeordل associated میں جو جو ہوتا ہے کوپر کے لیے لیا لیا خفاظ تو کالہ لیاração psgreспارフ blwooshyes سکے کی جو کیبل ہے وہ آپ 2 امپیر کے حساب سے فار پینل یوز فار پینل فار پینل یعنی اگر پینل میں آپ پاور لانا چاہتے ہیں تو 2 امپیر کے حساب سے آپ 1 امپی کی بلیوز کریں ٹھیک ہے فرین اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پینل تو زیادہ لائف ٹین چلنے ہوتے ہیں تو آپ کا بری کر جل جائے کنیکٹر جل جائے کوئی بھی موٹر اوبر نوڈ ہو جائے تو آپ کی جو وائر ہے وہ اندر نہ جلے اور آپ اگر اوٹپوٹ موٹر سے جو نکالنا چاہتے ہیں آپ کی جو موٹر دور ہے اس کے حساب سے میں آپ کو فرکمنٹ کروں گا کہ آپ فار اوٹپوٹ جو نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ تین امپیر کے حساب سے لئے ٹھیک ہے فرنٹ سمپلی آپ کا لوڈ ہے ادھر بارام پیر بارام پیر کے ساتھ سے آپ کریں گے ٹھیک ہے فرنٹ جیسے ایم ایم پیر is equal to آ جائے گا 1 تقسیم 2 multiply بارام ٹھیک ہے فرنٹ ادھر آ جائے گا 0.5 multiply 12 is equal to آ جائے گا 6 ایم اس کے ٹھیک ہے فرنٹ یعنی اگر آپ نے بارام پیر 10 hp کی موٹر 3 phase موٹر 10 hp کی ہے اس کا اگر آپ پینل بنانا چاہتے ہیں یا پینل میں اس کا use کریں گے تو آپ 6 ایم کی کیبل use کریں گے ٹھیک ہے فرنٹ 6 ایم square کیبل اگر آپ اس کی اوٹپوٹ نکالنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی موٹر 10 میٹر 20 میٹر یا 50 میٹر دور لگی ہے تو آپ نے simply کیا کرنا ہے 1 over 3 ایم سکیر ٹھیک ہے فرنٹ multiply develop کر دینا ٹھیک ہے فرنٹ ابھی میں آپ کو کر کے دکھا لیتا ہوں یہ فرنٹ 4 ایم آئے 4 ایم سکیر یہ وائر سائزیں گے فرنٹ اگر آپ پینل کے اندر پاور ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ 1 ایم سکیر کی کیبل کو 2 ایم پیر کے حساب سے ڈالیں یہ بہت ہی اچھا رہے گا آپ کے لئے آپ کا پینل زیادہ ٹائم چلے گا موٹر جل بھی جائے آپ کو وائر کی ٹینشن نہیں ہوگی اگر آپ اوٹپوٹ پر use کرنا جاتے ہیں تو 1 ایم سکیر کی 3 ایم پیر کے حساب سے ڈالیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں 1 ایم سکیر کو 2.5 ایم پیر کے حساب سے ہر جگہ ڈال دیتے ہیں اوٹپوٹ میں پینل میں بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے پینل میں آپ ہمیشہ تھوڑی اچھی وائر ہیوز کریں اور اوٹپوٹ میں آپ تین ایم پیر تک آپ 1 ایم سکیر کی کیبل کو ایکزیمپل دے کے آپ use کریں گے تو بہت اچھا رہے نکلے گا اس طرح آپ اگر آپ 4 core cable use کر رہے ہیں تو آپ 4g 4 ایم سکیر کیبل لیں گے 3 phase motor کے لئے ٹھیک ہے فرم سنگل فیز اگر آپ کا load ہے تو آپ سمپلی اسی طرح لیں گے 2g 2 ایم سکیر ٹھیک ہے فرم اگر آپ پینل میں ڈالنا چاہتے ہیں باہر وائر جیسے میں آپ کو بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ سمپلی آپ پینل میں ایسے وائر ڈالنا چاہتے ہیں سنگل سنگل core وائر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سمپلی 6mm جو بھی ہے کیبل آپ جتنا آپ کی پاور ریٹنگ ہے موٹر کے حساب سے اس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرم میت کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ فرم میں آپ کو جو ٹریکٹیکل ورک ہے اس کے حساب سے یہ پوری کیلکلیشن بٹا ہی ہے فرم اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے فرم میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور کوئی بھی کنفیوزن ہے تو میرے کو پوچھیں اگر آپ بریکر ریٹنگ کونیکٹر ریٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا پچھلا ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ تھرمال سائزنگ نکالنا ڈیو ایل کے لیے سٹار ڈلٹا کے لیے ریورس فارور کے لیے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور آپ کو وائر ریٹنگ کی بھی سمجھ آگئی ہوگی پینل ڈیزائن کرنے کے لیے اور اس کی اوٹ پور نکالنے کے لیے ہوگی اوکے فرمز بہت شکریہ فرمز اگلی ویڈیو سٹار ڈلٹا پریکٹیکل ورک کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں فرمز بہت شکریہ موسیقی